فلم وش روپم میں آتنکیوں سے لوہا لینے والے کمر حاصن راجنیتی کا جنگ جتنے کے لیے اب ہندووں کو ہی آتنکی کہنے لگے کمر حاصن کے مطابق ناتورام گھوٹ سے آزاد بھارت کا پہلا ہندو آتنکوادی تھا اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ گھوٹ سے نے گاندھی کی حتیہ کی اور وہ پورے دیش کا اپرادی ہے لیکن حتیہ جو آپتی ہے وہ ہندو آتنکواد شبد پر ہے کمر حاصن کے ہندو آتنکوادی بارے بیان کا کانگریس نے پورا سمرسل کر دیا ہے ہندوستان کا پہلا آتنکوادی ہندو تھا انیس مئی کے مطادان میں پھر ہندو مسلمان انتیم دور کا مطادان ناتورام گھوٹ سے کے نام انیس مئی کو آٹھ راجے کے انسر سیٹوں پر مطادان ہونا ہے لیکن ہندو آتنکواد کا مددہ تمیل نادو میں اچھلا جہاں کی ووٹنگ کپ کی ہو چکی ہے ابھی نیتہ اور مکل نیتیم مییم کے نیتہ کمل حاصن عراوا کوریچی میں ایک سوا کے دوران کہا کہ ہندوستان کا پہلا آتنکوادی ایک ہندو تھا اور اس کا نام تھا ناتورام گھوٹ سے ہندووں پر نیا آتنک کی ٹھپا کمل حاصن نہ لگایا لیکن کاؤنگریس نے اس پر ہاں میں ہاں ملا کر پھر سے اپنے لیے فجیحت پیدا کر لی تمیل نادو کاؤنگریس کے ادھرکش نے پہلے آتنکی کے ہندو ہونے کو ایک ہزار فیسے دیس سے ہی بتاتے ہوئے آر ایس ایس کو بھی اسلامیک سٹیٹ جیسا بتا دیا پی جے پی نے کمل حاصن کو احسان فراموش بتاتے ہوئے چنانوی وائک سے شکایت کر دی ہے کمل حاصن جی کا یہ تو سپشٹ سمجھ میں آنا چاہیے جو شاید آیا نہیں ہے کہ اساسین اساسینیشن اور ٹیرر ٹیررائسنگ اس کا بید ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کمل حاصن جیسے لوگ وہی ہیں جو جس پتل میں کھاتے ہیں اسی پتل میں چھیت کرتے ہیں وہیں تمیلانو میں اے آئی اے ڈی ایم کے کے مندری کٹی آر بالا جی یہاں تک بول گے کہ کمل حاصن کی جیپ کارٹ لینی چاہیے ہندووں کو آتم باز سے جوڑنے پر ہندو مہا سبا نبی کمل حاصن کو دھمکی دی ہے ہندو مہا سبا کے پروکتانہ بیان جاری کر کے کہا کہا کہ اب کمل حاصن کو اگر کچھ ہو جائے تو اس کے لیے وہ خود ذمہ دار ہوں گے تو یہ آپ نے سنا کمل حاصن کو کی انہوں نے کس طرح سے شبدوں کا استعمال کیا ہے اور جو بات یہاں پر آئی ہے اب دیکھئے ایک ماتر چرن کا چناؤہ بھی باقی ہے ساتھ میں چرن کا انیس مائی کو چناؤ ہونا ہے اور اس سے پہلے ایک بار پھر سے ہندو مسلم جیسے مدہ سامنے لانا کیا یہ سوچی سمجھی رننیتی کا حصہ ہے یا پھر کمل حاصن پارٹی لائن سے ہٹ کر بیان دے رہے ہیں یہ جاننا ضروری ہے حالانکہ جس طرح سے کانگریس نے انڈورز کیا ہے سپورٹ کیا ہے کمل حاصن کے بیان کو اس سے کانگریس ایک بار پھر سے گھر گئی ہے اور ایک بار پھر سے کہیں نہ کہیں ہندو مسلم کے مدے کو چناؤ میں سامنے لائے جا رہا ہے اس پر ہم باتچیت کریں گے ہم اس پر ورش پترکار کی رائے جانیں گے کہ آخر اس طرح کے بیان کی ضرورت ہے کیا کمل حاصن نے جو کہا ہے ناثورام گھوٹسے کو لے کر ناثورام گھوٹسے نے گاندھی کی ہتیا کی اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور ناثورام گھوٹسے پورے دیش کا اپنا دی ہے اس پر بھی کسی کو کوئی شک نہیں ہے کسی کو کوئی آپتی نہیں ہے لیکن اس کو ہندو آتنگواد سے جوڑنا یہ کہاں تک صحیح ہے کیونکہ ایک بڑا طبقہ ہے ہندووں کا جو گاندھی کی پوجا کرتے ہیں اور گاندھی کو راشت پتا مانتے ہیں لیکن ایک ناثورام گھوٹسے کی وجہ سے اس کو ہندو آتنگواد شب کا استعمال کرنا یہ کہاں تک جائج ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور کیا اس بیان کے جریعے اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ پھر سے چناؤ کے مدے کو ہندو مسلم کی پٹری پر لائے آ جائے کیا اس بات کی کوشش ہو رہی ہے اندر کھانے آخر کیا چل رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس طرح کے بیان کا ساتھ میں چلن کے چناؤ سے ٹھیک پہلے انہی تمام مددوں پر ابھی ہم بات کرنے والے ہیں لیکن کمر حسن کی اس بیان کی نندہ ہو رہی ہے اور چوترفہ نندہ ہو رہی ہے حالانکہ کانگریس نے اسے بیک کیا ہے یہ بھی ایک چوکانے والی بات ہے کانگریس کو اپنے آپ کو اس بیان سے الگ کرنا چاہیے تھا لیکن کانگریس نے اسے سپورٹ کیا ہے اور اس کو انڈورس کیا ہے یہ کہیں نہ کہیں ایک دیکھنے والی بات ہوگی اس پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے شاید وزش پترکار اکو سری واسطب جڑ چکے ہیں فون لائن پر سر بہت بہت سفاگت تھے آپ کا زی بیزنس پر کمل حسن کا آپ نے تاجہ بیان سنا ہوگا جس میں انہوں نے ناثورام گوٹسے کو دیش کا پہلا ہندو آتنکوادی کہا ہے ناثورام گوٹسے ہتیارہ ہے گاندھی جی کی ہتیا ناثورام گوٹسے نے کی اس کو لے کر کسی کو کوئی شک نہیں ہے اور ناثورام گوٹسے پورے دیش کا اپرادی ہے اس کی جتنی بھی نندہ کی جائے وہ کم ہے لیکن اسے ہندو آتنکواد سب سے جوڑنا اور اس کا استعمال کرنا کہاں تک ٹھیک ہے آپ کے حساب سے دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ کمل حسن جس طریقے سے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اور ان کے تامل تنیمہ میں ان کے لگاتار ادھر وفل ہونے کے قارن جس طریقے سے وہ راجنیز میں جا کر کے ایک دم سے چمکنا رہتے ہیں اور خاص طور سے اممہ کے نیدن کے بعد جیلالتا کے نیدن کے بعد وہ فالتو کے بیان اور فالتو کی چیزیں جازہ سے رہے ہیں ابھی انہوں نے یہ جو بیان دیا ہے وہ ایک ایسی ویدھان سبا میں دیا ہے جو مسلم باہل ویدھان سبا ہے اور وہاں پر دیا ہے یہ انہیں پتا تھا کہ یہ مسلم باہل ہے اور یہاں اس طریقے بیان دینے بوال ہوگا انہوں نے کہا بھی کہ یہ مسلم باہل ہے یہ میں سمجھے اس لیے کہہ رہا ہوں لیکن کمل حسن کوئی تتھ پرک بات کرتے کوئی ترک پون بات کرتے ایتھسٹ ہیں ناستک ہیں وہ اپنے آپ کو پہلے بھی کہتے رہے ہیں پھر بھی وہ مندر بھی جاتے رہے ہیں اور اس حال کے دنوں میں انہوں نے پانچھے بیان ایسے دیئے ہیں جس میں بہت سارے ویواد ہوئے ہیں تو کمل حسن کے پیچھے اس طریقے کے ویوادوں کا ایک لمبا سلدلہ ہے پہلے وہ اپنے آپ کو ناستک کہتے تھے پھر ان کی بیٹیا نے کہا انہوں نے اپنے بتاتے ہیں کہتے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے فارم میں دھرم اور جاتی کا نام نہیں لکھایا ہے لیکن ان کی بیٹیا خوش ہوتی جو ہے وہ اپنے آپ کو آئینگر کہتی رہتی ہے ایک اس طریقے کی چیزیں ہوئیں پھر انہوں نے جہل الیتا کو لے کر کے بہت سارا بیان دیا جس نے جہل الیتا کو انہوں نے دیش کے لیے نقصان دائک بنایا پھر اس کے بعد بہت سارے ایسے تین چار بیان انہوں نے دیئے جو صرف اور سب سے بیوادہ سپس بیان تو ان کا تشمیر کو لے کے تھا جب انہوں نے کہا کہ وہاں جنمت سنگرہ ہونا چاہیے یہ بیان میرے دیکھالتے پچھلے سال دو تین مہینے پہلے یعنی فروری ایروری کا رہا ہوگا جب انہوں نے اس طریقے سے کہہ دیا پھول ماما اٹک کے حزاب سے کہ وہ صاحب وہاں پر جو ہے وہ جنمو کشمیر میں جنمت سنگرہ کیا جانا چاہیے اس کے علاوہ یہ عجیب و قریب طریقے کے اور بھی بیان دیتے رہے ہیں جس کو جیسے کی انہوں نے تامل نادو میں ایک کتاب مطلب اپنی تامل بھاشا میں ایک کتاب میں بھی ویباداسپد چیزیں لگ دی تھی اور اس کو سیکلر تھریٹ کو خطرہ پہنچا تھا اس طریقے کی بیان دے کر کے تو یہ ان کا اتحاص رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بی جے پی اور انہ درمک میں لگاتار حملہ کرنے کی نیت سے وہ ایسا کرتے رہے ہیں تاکہ ان کو ایک آسانی سی پتلی گلی کی جگہ مل جائے جو ان کو راجنیس میں جگہ دے دے تو اس بار دو ستہ چمکنے تھے تامل راجنیس کے اتحاص میں ایک کمل حاصل اور رجنی کاند رجنی کاند کو اس کا احساس ہو گیا اور وہ پیچھے ہڑ گئے لیکن کمل حاصل کچھ سیٹو پر لڑ رہے ہیں اور ابھی تک جو ریپورٹ آئی ہیں نہ ہی ان کو دونوں بڑی پارٹیوں میں سے کوئی بہت سہیوگ یا کوئی جنتہ سے سہیوگ مل رہا ہے مجھے نہیں لگتا ہے یہ آپ نے بہت ستھیک انیلیس کیا ہے کہ دونوں بڑی پارٹیوں سے کوئی سہیوگ یا جنتہ کی طرف سے کوئی سہیوگ مل رہا لگتا نہیں ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کامل حسن کے اس بیان کا کانگریس پارٹی کو بھی کڑی نندہ کرنی چاہیے تھی کیونکہ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ آتنگ باد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا تو کوئی ایک وقتی اگر ایسا کہہ رہا ہے تو کیا اس کی سبھی پارٹیوں کو ایک ساتھ آلوشنہ نہیں کرنی چاہیے کانگریس کا نیترت اس سمیہ کو جیادہ ہی اکلم مند ہے اور نشید روپ سے کرے گا کیونکہ آج بھی صبح جب میں خود راہول گاندی سے انٹریویو کر رہا تھا تو جس طریقے کی باتیں کر رہے تھے اور انہوں نے میرے باتشیت میں اس کا لیک کیا کہ جلدہ نے جو کہا وہ بہت غلط ہے وہ بات بیان نہیں کہ سکتا کہ ٹویٹر کے ترو یا باقی اس میں ان کا بیان سامنے آیا کیونکہ ہم لوگ جب جب ادھائپور جا رہے تھے راستے میں تو راستے بھی اس بات جکر ہوا اور انہوں نے خود نندہ کی تھی لیکن ابھی تک اوفیشل ہی نہیں کیا ہے لیکن یہ خبر بتا رہے ہے ستھیک جانکاری سری باست جی دے رہے ہیں کہ راہل گاندی نے کامل حسن کے بیان کی نندہ کی ہے بلکہ بلکہ انہوں نے کہا بیان بلکہ اور آگے وہ پڑھے انہوں نے ممتا کا جو جس طریقے تکل پڑھ تو ہوئی تھی بدلہ لینے کی راج نیت اس سے نائت تفاقی جتائی انہوں نے مایواتی کے بیان سے نائت تفاقی جتائی لیکن ایک بات آپ سے میں سمجھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ چھتری راج نیتی کو بھی کافی گنبرتہ سے آپ دیکھتے آئے ہیں اس طرح کے بیان سے جو یہ نیتہ پانا چاہتے ہیں کیا یہ شورٹ کٹ طریقہ ان لوگوں کے لئے کامیابی کا منطر بنتا ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی بڑی کامیابی ملی نہیں ہے اس سے ان کی فضیحت ہوتی ہے دیکھیں یہ اب جب خاص طور سے راجنیت بڑی الگ قسم کی ہو گئی ہے اور راجنیت میں بہت ساری سوشل میڈیا اپلقد ہے تو اب یہ پرانے جمانے تھے چھوٹی تی چیز کر دو چھوٹی تی بات پہ دنگا ہو جائے گا چھوٹی بات پہ فضا ہو جائے بیوادہ صد بات کر دو راستہ الگ نکل آئے گا لیکن اب ستال اس کے کنٹرادکشن شروع ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے وہ سمبب نہیں ہو پاتا ہے سلام بنے رہیے ہمارے ساتھ آپ سے میں دوبارہ جڑ رہا ہوں لیکن دوسری خبر یہ ہے کہ کولکاتا میں آج بیجے پی ادھیاکش امید شاہ کے روڈ شو سے پہلے شہر کی سڑکوں پر لگے پوشٹرز کو ہٹا دیا گیا اس سے ناراض بیجے پی کے نیتا اور کارکرتا سڑکوں پر اتر آئے بیجے پی نے پوشٹر ہٹانے کے بیروت میں دھرنا بھی دیا بنگال بیجے پی پی پر آج ویجے برگے نے خود دوبارہ پوشٹرز لگائے ویجے پی نے ٹی ایم سی کارکرتا وں اور کولکاتا پولیس پر موڈی اور شاہ کے پوشٹر ہٹانے کا آروپ لگایا ہے یہاں پر ممتا جی کے گنڈے اور پولیس دونوں نے ساتھ میں آکر پندرہ میٹ میں سارے ہمارے لگے ہوئے کٹا اوٹ جھنڈے نکال کر ایک اراج اکتا کا واترون بنا دیا اور جیسی ہم آئے تو بھاگ گئے ادھیکاری بھاگ گئے گنڈے بھاگ گئے یہ اراج اکتا ہے یہاں پر ڈیموکریسی بلکل بھی نہیں چناؤ آیوک کہنے کے لیے چناؤ آیوک کا پرشاشن ہے پر پوری کی پوری ٹیم سی کا پرشاشن ہے جو گنڈا گردی کر رہا ہے اور اس پر زیادہ جانکاری کے لیے ہماری سمباداتا جوتی میں کرمکار ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں فون لائن پر جوتی میں آپ یہ بتائیں کہ جو آروب بی جے پی موڈی کے اور شاہ کے ہٹائے گئے ہیں جوتی میں جوتی میں آپ کو آواز آ رہی ہے جوتی میں آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ بی جے پی کے نیتہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بنگال میں پوش ٹر ہٹائے گئے ہیں نریندر موڈی کے امیت شاہ کے گراؤن پر کیا بڑے پیمانے پر پوش ٹر ہٹائے گئے ہیں موڈی 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 نیتی موڈی 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 راہی موڈی شانتی پون طریقے سے ہو رہی ہے یا یہاں پر بھی ٹی ایم سی کے کار کرتا کچھ گڑھوڑی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا دیکھ پا رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جوتی میں آپ کا ہم سے جوڑنے کے لیے اور ریپورٹ بتانے کے لیے کی وہاں پر آخر کیا کچھ چل رہا ہے آگے بڑھتے ہیں بنگال میں بی جے پی اور ٹی ایم سی کے ٹکراؤ کے بیچ کیندریہ منتری دھرمیندر پردھان نے بڑا دعویٰ کیا ہے دھرمیندر پردھان کا کہنا ہے کہ اس بار بنگال میں بی جے پی کی لہر نہیں بلکہ سنامی ہے ممتا چاہے کچھ بھی کر لیں اس بار بنگال میں کمالی کھلے گا لہر بنگال میں سنامی میں پریورٹی دھو چکی ہے 42 سے 42 سیٹ نریندر موٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی لہر بہ رہی ہے اس بار بنگال دیش کی سرکار بنائے گی جو پرشاہ تندرہ کی خلاب ہے وہ کچھ بھی کر لیں بنگال کی جنتہ کو شالیٹ کرنے پڑے گا اس بار بنگال کی جنتہ نریندر موٹی جی کی ساتھ ہے باقی سہر شوگرہ جو کرنا ہے ممتا دیدی کر لیں آگے بڑھتے ہیں روک کرتے ہیں اگری خبر کا منی شنکر آئیر نے موڈی کو نیچ بتانے والے اپنے بیان کو صحیح ٹھہرایا ہے منی شنکر نے ایک آن لائن میگزین میں لیکھ لکھ کر پوچھا ہے کیا دوہزار سترہ میں ان کی بھوشوانی صحیح نہیں تھی اس کے بعد ایک انٹریو میں منی شنکر میڈیا کے سامنے آئے لیکن اپنے آرٹیکل پر کوئی بھی ٹپنی کرنے سے انکار کر دیا بیان تو آ چکا ہے میرے طرف سے ایک پورا آرٹیکل ہے آپ ایک پنکتی اس کا چنکر کہیں کہ اب اس پر بتائیے میں تمہارے کھیل میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں اولو ہوں لیکن اتنا بڑا اولو نہیں ہوں کانگرس پارٹی کے طرف سے ایک آپچارک بیان دیا گیا ہے اس سلسلے میں تو اس کو دکھا دیجئے اوزر منی شنکر ایئر کے بیان پر بی جے پی نے بڑا پلٹ بار کیا ہے بی جے پی نیتا مقتار عباس نکوی نے کہا ہے کہ ایسی بھاشا پر ڈکشنری بھی شرمندہ ہے اس طرح کے اپشبد اس طرح کی بھاشا انہوں نے بولی ہے جس طرح کے شبدوں کا استعمال کیا ہے اس سے جو گالی کی ڈشنری ہے وہ بھی شرمندہ ہو رہی ہوگی لیکن ایک بات سمجھ لینا چاہیے جتنا انہوں نے موڈی جی کو گالی بک کی ہے جتنا ان پر وقتیقت حملے کی ہے اتنا ہی دیش کے لوگوں کا پیار دیش کے لوگوں کا سمرتھن نرین موڈی جی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ادھر یوپی کے بلیا کی جن سوا میں پی ایم موڈی نے وپکش پر نشانہ سا تھا پی ایم نے کہا کہ مجھے دی گئی ہر گالی کا جواب جنتہ دے گی موڈی نے کہا کہ مہا ملاوٹی اب میری جاتی پوچھ رہے ہیں میں نے غریبی اور پچھڑے پن کو سہا ہے پی ایم نے کہا کہ وہ اپنی غریبی دور کرنے کے لئے نہیں جنتہ کی غریبی دور کرنے کے لئے جی رہے ہیں تو فیلال اسے بولیٹین میں اتنا ہی موسیقی